اس پوائنٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے ابھی بیٹھنا ہے کشل کے اندر اور پھر ہم نے جانا آگے اس میں بیٹھ کے دونوں دریاؤں کو دیکھنا ہے کیسا ویو ہے وہاں کا اور کدر سے کیسے کیا آرہا ہے اور ابھی ہم آب جا رہے ہیں کچھ مچھلی والوں کے پاس کے انہوں نے صبح کا اپنا جال یا کنڈیشنڈی جو بھی ہوتا وہ لگایا ہوا ہے کتنی مچھلیاں انہوں نے پکڑی ہیں ٹھیک ہو گیا بھی دیکھتے ہیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں تو یہ فاہد بھائی میرے ساتھ ہیں یہ پیچھے شاہد بھائی بھی آرہے ہیں ہمارے تو چل کے ان سے پوچھتے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے حتنا در ساہنے پہ اچھا کب کے بیٹھے ہوئے آپ یہاں پہ بیسے تو صبح کے ہیں دیکن شکار ابھی تک نہیں لگا اچھا شکار نہیں لگا روز آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار آتے ہیں اتوار سندے والے دن تو اس سے پہلے اتوار کو آتے ہیں تو کتنے شکار لگ جاتے ہیں آپ کے پہلے کافی لگے رہتے ہیں لیکن آج نہیں لگا کیوں کہ آج پانی نیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ سیل وغیرہ کرتے ہیں یا گھر کے لیے گھر کے لیے ٹھیک ہو گیا ہر سندے کو یعنی مچھلی ڈے ہوتا ہے آپ کا فش ڈے ہوتا ہے وہ آپ پوڑی فیملی کے ساتھ مین کے کھاتے ہیں جو آئے کرتے ہیں تو یہ بھائی کو آپ نے سنا کہ ابھی نیا نیا پانی آیا تو ابھی یہاں پہ شکار نہیں ہے یہ بابا جی بھی بیٹھے ہوئے مجھے لگتا بابا جی کا بھی آپ بھی تک کوئی شکار نہیں ہوا اسلام علیکم بابا جی کیا آل ہے ٹھیک ہے علیکم سلام بھائے خیرے دلاغ آہ بابا جی کبکے بیٹھے ہوئے آپ یہاں پہ اے دو گھنٹے ہو گئے تو کوئی شکار آیا ایک نہیں ہے اچھا تین چار مشنیاں پکڑی ہیں ماشی اللہ تو آپ ان کو سیل کرتے ہیں یا پھر گھر پہ بنا کر کھاتے ہیں اچھا آپ بھی مطلب سنڈے ہیں جو وہ فیش ڈینجو آئے کرتے ہیں بیٹھ کے گھر پہ فیملی کے ساتھ یہ اچھا ہے یہ شہر و تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہوگی یعنی شہر و تفریح کے لیے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں شہر و تفریح بھی ہوگی مچلی بھی ہوگی تو یہ آپ صبح میں آتے ہیں شام میں آتے ہیں آج ہم ایک بجے آئے ٹھیک ہوگیا ایک بجے ایک بجے آئے ایک جہاں 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 میں پنجاب سے آئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک تو یہ بابا جی سے بہت اچھی کفتگو ہوئی ان کے ساتھ انہوں نے ابھی تک تین سے چار شکار کر لی ہم افتارے تک ٹھیک ہوتے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ سب اسی لئے یہاں بے فرشنگ کرنے ہیں کہ وہ گھر پہ جا کے شام کاج کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ انچوائے کریں بیسی کے لئے کہ میں کہنا چاہوں کہ فش ڈے تو کوئی غلط بات نہیں ہے ہم کاج کا فش ڈے ہوتا ہے تو ابھی ہم زرہ آگے چلتے ہیں آگے بھی دو تین بھائی ہیں ان کے پاس مجھے لگتا بہت بڑا شکار ہے یہ بھائی نے شکار کیا ہوا ہے یہ ان کے پاس ایک ہی شکار ہے ابھی تک اور زرہ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیسے یہ شکار کیا ہے اسلام علیکم کیا لے بھائی جان ٹھیک ہے آپ کب کے یہاں پہ شکار کر رہے ہیں صبح کے یا صبح تقریباً آئی تھے دس گیارہ بجے تو کوئی شکار بغیرہ کیا ہے یہی صرف ایک شکار لگا ہے اللہ کا شکر ہے یہ بھی ہمارے لئے کافی ہے ہماری میند رنگ لائی ہے آپ دلی آتے ہیں یا پھر جسٹ نہیں جسٹ ہم سنڈے کے سنڈے ہی آتے ہیں یعنی آپ کا بھی فش ڈے ہوتا ہے فیملی کے ساتھ یہ سنڈے ہوتا ہے ہم جوب ہولڈر ہیں جوب کرتے ہیں اس لئے ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے تو یہ کیا آج ہی ایسا ہوا ہے یا ہر سنڈے ہی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے یعنی ایک دو تین چار شکار بھی ہو جاتے ہیں بلکل ایسی بہت ہے یہ بھائی کو آپ نے سنا ان کا بھی ایک شکار ہے آج اور انکل نے بھی ایک دو کیا ہوا ہے ایک بھائی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بلکل بھی نہیں کیا تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں نیا پانی آیا ہے اس کی وجہ سے شاید شکار مس ہو رہا ہے باقی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یار وہ سنڈے کو یہاں پر فیشنگ کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فیملی کے ساتھ اس فیش کو انجوائے کرتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے آتھینٹیک اور انٹرسٹنگ چیز ہے تو تھینکیو بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ مان رحم یہ جی رستہ جا رہا ہے ہم اب کشتی میں بیٹھنے لگے ہیں اور یہ جو ہے ہم اب